اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم اس وقت رویل یو ٹی وی کے پچھلے تمام تجزیات درست ثابت ہو رہے ہیں جہاں ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب صدر ٹرم کسی طور پر بھی جو بائیڈن کو اقتدار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج اس کا عاملی مظاہرہ نظر آیا ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں خانہ جنگی کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بڑی خبر دین تھی اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے بلکل ہمارے تجزیات درست ثابت ہوئے جہاں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ صدر ٹرم کے حمایتی کسی طور پر بھی کانگریس کے اس عمر کو پورا نہیں ہونے دیں گے جہاں پر وہ اس وقت توسیق کر رہے تھے کہ صدر بائیڈن کو اقتدار میں بٹھایا جائے آج اسیملی میں اجلاس ہو رہا تھا جہاں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹرز اس وقت کانگریس کی عمارت میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے حلہ بول دیا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بہت لوگوں کے پاس اسلام موجود ہے ساتھی ساتھ یہ باتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے پوری طریقے سے کوشش کی ہے کہ کارروائی کو روکا جا سکے یہی وجہ ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ کانگریس کے عراقین کو کسی خفیہ مقام پر لے جایا گیا ہے جہاں پر کانگریس کا اجلاس جاری ہے گو کہ ان حوالوں سے ہم ان قبروں کی توصدیق نہیں کر سکتے اور ہم محسوس یہ ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ پوری طریقے سے امریکہ میں خانہ جنگی کے اس سیناریو کو بھننے پر تیار ہو چکے ہیں جہاں پر وہ ایک بڑے پیمانے پر ایک ریاست امریکہ میں بنائیں گے جو کہ اس کارپریٹ امریکہ سے الہدہ ہوگی جس کارپریٹ امریکہ کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں یہ بہرحال یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم اس ہائی ٹیک امریکہ کو کارپریٹ امریکہ کو نہیں مانتے جو لوگوں کا خون نچوڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ایک بڑے پیمانے پر عوام وغاوت کانگریس کیا رہا کہ ان کے سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑی دیر پہلے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وائس پریزیڈنٹ نائف صدر پینس مائک پینس کوشش کر کے اس اجلاس میں ویٹو کر دیں گے اور کسی طور پر بھی جو بائیڈن کو قبول نہیں کریں گے لیکن پھر تھوڑے ہی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ صدر پینس نے بھی وائس پریزیڈنٹ پینس نے یہ اعلان کیا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کاروائی کو نہیں رکیں گے اور ہم توسیق کریں گے یہی وجہ تھی کہ اب مظاہرین نے آخری چارے کے طور پر حملہ کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر اس وقت کاروائیاں جاری ہیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کے ساتھ ان مسلح مظاہرین کی جھڑ پہ ہو رہے ہیں پولیس اس وقت گیس ماسک لیے اے وے کانگریس کے بیلڈنگ میں داخل ہو چکی ہے جہاں پولیس کے پاس بھی اصلہ ہے گو کے اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر لڑائی ہوتی ہے مسلح مظاہرین کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جھڑ پہ ہوتی ہیں جو کہ پولیس ہیں گو کے صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ پولیس کے ساتھ تابون کیا جائے لیکن ہمیں نہیں لگتا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہاں پر کیا انہوں نے کوئی گیس چھوڑی ہے یہاں پر لڑائی ہوئی ہے یہاں پر کیا ہوا ہے آگ لگی ہے لیکن بہرحال ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے فسادات اور ہنگام اس تک پہنچ جائے گی جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خانہ جنگی کا آگاز بس اب امریکہ میں ہوا چاہتا ہے ساتھ ازاد یہ باتیں بھی ہمارے منظر عام پر آئیں جہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ڈیموکریٹس نے سینٹ کا الیکشن جیت لیا ہے اور وہ اب سینٹ میں پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے یہی وجہ تھی کہ پھر بڑھتے بڑھتے یہ مظاہرین اسیمبلی کی بیلنگ پر داخل ہو گئے اور جہاں انہوں نے پوری طریقے سے قبضہ جمالیہ تھا کچھ ایسے ہی مظاہریں ہمیں تھوڑے عرصے پہلے یوکرین میں نظر آئے تھے جہاں پر ایک پریزیڈنٹ نے الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر مظاہرین نے اللہ بول کر عمارت کو آگ لگا دی تھی گو کے ابھی تک آگ لگانے کی کاروائی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلح مظاہرین کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پر پہنچ رہی ہے گو کے آرمی سے مدد طلب نہیں کری گئی ہے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو ہے نیشنل گارڈز کو بلائے جائے گا لیکن ابھی تک کوئی ہمیں ایسی خبر موصول نہیں ہوئی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ نیشنل گارڈز کو بلائے گیا ہے تھوڑی ہی دیر پہلے صدر ٹرمپ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ان کو قریبا قریبا گرین سگنل دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کسی طور پر بھی شکست قبول نہیں کریں گے اور رائل یو ٹی وی کے یہ تمام تجزیہ درست ثابت ہوئے تمام خشیات درست ثابت ہوئے جس میں ہم نے بارہا یہ بات کہی تھی کہ صدر ٹرمپ کسی طور پر بھی اقتدار چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اب اس کے واضح اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا بھی اس تاریخ کو حلف اٹھانا قریبا قریبا ناموں کے نظر آ رہا ہے اور صدر ٹرمپ پورے طریقے سے تیار ہیں کہ وہ امریکہ کے کسی اور شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیں جہاں پر ایک بڑے واضح اثرات ہمیں نظر آئیں گے دو ریاستوں کے درمیان تقسیم کے جو امریکہ ہونے جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں نظر آئے گی کہ وہی کچھ ایسی تقسیم ہمیں محسوس ہوگی جو کہ 1947 میں نظر آئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلم اور ہندو کے درمیان تقسیم یہی وجہ ہے کہ کارپریٹ امریکہ اور کانزربیٹیو امریکہ کے درمیان اس وقت شدید تنہہ پایا جاتا ہے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پراؤڈ بائز کے مسلح مظاہرین اسیملی کی میرلنگ میں موجود ہیں جہاں وہ چیلنج کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت کہ کانگریس اور سینٹ کے ارکان کو ارکین کو کہاں لے کر جائے گیا ہے اور ساتھ ساتھ اب ہمیں مزید خبریں موصول ہو رہی ہیں ہمیں انہوالوں سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہتھیار نکال لیے گئے ہیں اور اب لڑائی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہمیں منظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی اور اب دنیا آہستہ آہستہ بل آخر اس عالمی اقتصادی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ اکانومک جو اس وقت موجود ہے اقتصادی نظام ہیں وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ حافظ